اسلام کرنے آپ پروپٹی ڈرائب میں حاضر ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دسکشن کرنے لگا ہوں وہ ہے پچھلے ایک مہینے میں بی سیونٹین کی جو پلوٹ کی پرائسس ہیں اس کے حوالے سے بات کی جائے گی اور اس کے لابے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ بی سیونٹین میں انویسمنٹ کے حساب سے پلوٹ لے رہے ہیں تو آپ کو کون سے سائز کا پلوٹ لینا چاہیے تو یہ تمام باتیں جو ہے میں آداد و شمار میرے پاس اصل میں محفوظ ہیں ہر طرح کا ڈیٹا ہے پچھلے مہینے کا چار مہینے چھ مہینے سال تک کا ڈیٹا میرے پاس رکھا ہوا اصل میں مہینے کی میں ڈسکشن کروں گا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اس کو آپ کو گرافیکل اس میں گرافز اور ویجیولائز کروا سکھوں کہ کیا کیا آداد و شمار بتا رہے ہیں پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے اس کی اپریسیشن ہے گر پچھلے ایک مہینے کی ہم بات کریں صرف مارکل لیونیو کے افتتہ سے پہلے پہلے تک تو پانچ مرلے کی جو قیمتیں بڑھنی شروع ہیں وہ آہستہ بڑی ہیں اس لئے اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تقریباً دسمبر میں پانچ مرلے کا پلوٹ بیس سترہ میں آپ کو ایف لاؤ کی ہم پرٹیکلر بات کرتے ہیں وہ اٹھائی سنتیس لاغ روپے میں آرام سے مل جاتا تھا اور وہ تقریباً مارچ کے آخر تک جانے کی تقریباً ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ایک نارمل اٹھائی سنتیس لاغ روپے تک پہنچا وہ پلوٹ اور جب پچھس مارچ کو ٹینڈر کینسل ہوا ہے مارکل لیونیو کا تو مارکیٹ سست ہوئی ہے تو اس کٹیگری میں پانچ مرلے والی کٹیگری میں بھی ہم نے پرائسز کے بڑھنے کی سستی کو دیکھا بلکل لیکن اس کے باوجود جو پرائسز ہیں آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے تقریباً اس ٹائم سے لے کے اور مارکل لیونیو کے افتساء سے دو تین دن پہلے تک جو چوالیس لاکھ روپے کا پلوٹ پہنچا تھا وہ تقریباً اٹھالیس انچاس لاکھ اٹھالیس لاکھ انچاس لاکھ تک پہنچا پھر جب مارکل لیونیو کا یہاں پہ آپ سمجھیں اناؤنسمنٹ کا آیا تو اس نے وہ تقریباً اب باون اور تریپن لاکھ پہ دو تین دنوں میں جمپ کر گیا جو کہ تقریباً تین ہفتے میں جمپ تھا اور جو تین دنوں میں آیا وہ ایک واضح طور پر نظر آیا فیوٹر کیا ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ سے دسکس کریں گے آج مرلے کے بعد ہم تیس آٹھ والے پلوٹ کی قیمتوں پہ آجیتے ہیں تیس آٹھ کا پلوٹ کے سائز وہ واحد سائز ہے جس پہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے تین چار ہفتوں میں کوئی بہت خاص جمپ نہیں آیا بہت زیادہ پرائیسز بڑھی نہیں مجھے لگتا ہے جو کہ ہم نے میں نے خود دیکھی پرائیسز اگر پلوٹ وہ مہینے پہلے جتنے پرائیس میں تھا وہ مہینے بعد بھی آلماس اتنا ہی تھا ایون کہ آپ سمجھ لیں کہ مارکل آبنیو کا جو ہم نے نیو سنی اس کے بعد بھی وہ ہارلی ایک لاکھ دو لاکھ بڑھا ہیا وہ اتنی ہی پرائیس پر ٹریڈگ ہوئی یہ اس سے مجھے جو چیز سمجھ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تیس سارٹ کے جو پلوٹس ہیں وہ اپریسیشن اس کی بہت اچھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں ہم پینتس ستر کے اوپر جب آتے ہیں تو پینتس ستر کا جو ریٹ رہا ہے وہ اس طریقے سے بڑھا کہ جو پلوٹ ستتر اٹھتر لاکھ روپے میں مل رہا تھا اس ٹائم پہ وہ اب پچاسی سے نوے لاکھ روپے تک اس کی قیمت گئی ہوئی ہے یہ دس مرلے کا میں بتا رہا ہوں پچاسی لاکھ تک گئی اور مارکلہ ایونیو کے بعد تینچہ درم میں وہ نوے لاکھ تک چلے گیا ہے یہ جی ڈیلی کے میرے پاس پرائسز ہوتی ہیں میں ڈیلی جی پوری مرکیٹ سے انٹرش رہتا ہوں اور جنون جی میرے پاس یہ تمام پلوٹس ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بتایا اسی طرح ہم چالیس اس کا مطلب وہ کہ پینتس ستر کے پلوٹ جو ہے اس میں اور پانچ میرے میں اپریسیشن ہم نے دیکھی اور بالکل ایسا ہی ہوا چالیس اسی میں بھی تقریبا جناب بالکل مور اور لیس پینتس ستر والا ہی حالات بنے اور اس کا بھی بائر موجود رہا کنال والا جو پلوٹ ہے جو اگر اب تین چار ہفتے پہلے آپ سمجھیں جو ایک بیس جس کی ایک پچیس ڈیمانڈ تھی ایک بیس پہ کلوز ہوتا تھا اس کی ڈیمانڈ بڑھ کے ایک پینتالیس تک چلی گی یہ تین سے چار ہفتوں کے اندر ہوا اور یہ اس کا مطلب ہے کہ کنال بھی بڑھا اب عام طور پر لوگوں کو میں بتا دوں اس ویڈیو میں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو آپ کا کنال کا پلوٹ ہے اس کا بائر کون ہوگا کون خریدے گا تو جناب یقین نہیں کریں گے اب اس وقت جو ہنا سب سے زیادہ جو جنمن بائر ہے وہ ایک کنال کے پلوٹ کا ہے اور کنال کے پلوٹ ملتے نہیں ہیں سب سے زیادہ ڈیلز جو بیک ہوئی ہیں کنال کی ہوئی ہیں بڑی شرمندگی پی جی میں نے اٹھائی ہے جس کا میں نے بڑی دفعہ اظہار بھی کیا ہے ویڈیوز میں کہ جی لوگ پارٹیز بیک کر جاتے تھے ہیں اونر جناب ہٹ جاتے تھے تو بتانے کا مقصد جناب یہ ہے کہ کنال کی اپریسیشن آپ کے سامنے میں ڈسکس کی تو یہ تمام جی کنکلوجن کی طرف اگر ہم جائیں تمام چیزیں ہمیں جی بتا رہی ہیں کہ پرائسز بڑھیں بڑھتی ہی رہی ہیں تو اب جب اس میں یہ ہوتا تھا جس کا پلوٹ ہوتا تھا جیسے کنال کا وہ ایک پچیس کا ہی بیچ رہا ایک بیس ایک پچیس والا جو پلوٹ تھا وہ جس کی اگر اسے اٹھائے ہم اسے بتاتے کہ یہ اس کی تو اتنی قیمت نہیں ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے اتنی ہی قیمت میں اٹھایا ہے اور میں اس سے آگے پروفٹ جب تک مجھے دس پندرہ لاکھ کا نہیں ہوگا کہ میں بیچوں گا نہیں چاہے یہ چھے مہینے کیوں نہ انتظار کرنا پڑے تو یہ ایک بہیوئر ایسا تھا جس کی وجہ سے مرکیٹ اوپر سے ہی اوپر جھتی رہی جس نے اگر سستہ پلوٹ جسے کہہ لیں بیس کے لیے اس ٹیم پر وہ مہنگا تھا تو وہ جب تک وہ بھی اس میں سے اتنا کروڑ اور بیس روپیہ رکھ بیس لاکھ روپیہ رکھ کے کچھ نہ کچھ کمائے گا تو یہ بہیوئر اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آپ کے مرکیٹ نیچے نہیں آتی اور جہاں تک تیس آٹھ کی میں نے آپ کو بات بتائی مجھے سب سے زیادہ تیس آٹھ پر احیرت ہوئی ہے اور اس کے ایک اپریسیشن یا انویسمنٹ کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس طرح ایسا بہت اچھی اس کے اپریسیشن نہیں آئی ہے یہ اسپیسیفکلی میں ای بلوک کا تو خاص طور پر کہوں گا وہاں پر نہیں آئی وہ ایک سے دو لاکھ روپیہ یا پانچ مرلے کے قریب قریب اس سے کم اس کی اپریسیشن آئی ہے اوورال مرکیٹ میں تیس آٹھ جو دینے والی بات ہو جاتی تھی جتنے میں اٹھایا سے ایک آتھ لاکھ روپیہ رکھ کے ہی اس کو بیچنے والی بات کی ہے یا لوگوں نے اس کو کلوز کرنے کے خاطر بہت زیادہ اوپر نہیں کیا تیس آٹھ کو تو جناب یہ تمام آداد و شمار جو ہیں یہ حقیقت پسند آنا ہے اور اس کا تجدیہ کرنے کا مقصد آپ کو یہی بتانا کہ کون سی سائز کی جو پلوٹس ہیں جس میں آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں اور فیوچر کے ساتھ سکر کرنی ہے تو انویسمنٹ کے ریٹن کتنا ہوتا ہے بہت شکریہ جی اسلام علیکم